مہین مجھتی ہے کہ آسکتی اور شرطہ میں اندر کیا ہے شرطہ جو ہے وہ مہاتمی دیان سے ہوتی ہے اور مہاتمی دیان ماں نے انہوں نے فرمادما کا انہوک کر لیا ہے ان کی براہمی شتی رہتی ہے ان کی شبادی لگتی ہے یہ اشند ہے یہ مہاتمی دیان سے تو ہوتی ہے شرطہ اور آسکتی جو ہے وہ اندریت اور توہاں مانسک گنوں کی دیان سے ہوتی ہے چام دیکھ کے آسکتی ہوتی ہے کتنا سندر ہے جازمہار بریلی میں ایک اچھ پوٹی کا پریوار ہے ان کی لڑکی کی شادی برس پر پریم سے بھی ہے لڑکے نے لڑکی کو دیکھا لڑکی نے لڑکے کو بہت دنوں تک پڑھتے لکھتے رہے ایک ساتھ جب پرس پر آ سکتی خوبے ہو گئی تو دونوں کا بیاہ ہو گیا دونوں گھرانہ بہت پڑھیا راجستان آرواڑی ہیں اور مہراز تھوڑے دنوں سے بعد لڑکی کے مہا سے نکلی آئے اور پیٹ کرنے لگی اس نے ایک برس دو برس تک گواہ کی فرمت میں خلاف ہو گیا تو یہ جو آ سکتی ہے چکنی چمڑی دیکھ کے آ سکتی ہے بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کے آ سکتی ہیں کبھی چوٹ لگ جائے تو پکلے پکلے ہوٹ دیکھ کر لال لال ہوٹ دیکھ کر آ سکتی ہے تو مہراز یہ ٹکاؤ نہیں ہے جو اندریوں کو پریہ لگنے والے گونہ ہیں ان سے جو آ سکتی ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی تو اپنے من کو پریہ لگنے والے جو گونہ ہیں وہ انت میں دکھ دیتے ہیں تم تو اپنی من کی پسند کچھ پسند کرتے ہو نا تو اصل میں تم دوسرے کو نہیں پسند کرتے اپنے من کو ہی پسند کرتے ہو اور جب اپنے من کو ہی پسند کرتے ہو تو جہاں اس کے بفرید کچھ بھی آوے گا وہاں آ سکتی ٹوٹ جائے گی اس لیے یہ جو اپنا من ہے اس کی پسندگی سے ساودھان دہنا چاہیے جاوکہ کرتے جنت ہو سمبندھان منصف پریان تاون توس سے نکھنینتے پردئے شوکسن کبہ اپنے من کی پسند سے جتنے بھی سمبندھ رشتے جوڑے جاتے ہیں پہلے تو من کو بہت پیارے لگتے ہیں لیکن تاون توس سے نکھنینتے جتنے سمبندھ جوڑو گے اتنی کیل تمہارے شردے میں چبھے گی اور بعد میں وہی سمبند تمہارے لیے دکھ دائی ہو جائے گا اس لیے بھائی میرے جدد پریت کرم لوکے من کو خوش کرنے والی جتنی بھی چیزیں دنیا میں ملتی ہیں یہاں بھوجن اچھا ملتا ہے یہاں آپ کا بھوجن اچھا ہے یہاں کان کا بھوجن اچھا ہے یہاں جیو کا بھوجن اچھا ہے یہاں جننے دری کا بھوجن اچھا ہے نہ رہے من کی پسند کی چیزیں جہاں جہاں ملتی ہیں وہ مہراج اتنی ہی آگے چل کر کے بیج بنتی ہیں کس کا کا دکھ کے بودے کا اور اس میں سے نکلتا ہے انکور اتا پھول اور پھار اور انوشہ کو اتنت دکھی بنا دیتا ہے اس لیے شردہ جو ہے وہ مہات میں گیان سے ہوتی ہے اور آسکتی جو ہے وہ اندریوں اور من کو تدکال پریے لگنے والے گروہ سے ہوتی ہیں اور آسکتی بندن کا ہیتو ہے اور شردہ مکتی کا ہیتو ہے شردہ یا سکتی مابیہ پہ شردہ سے سکتی کا ساچھا تکار ہوتا ہے اوہ شاہد جیون میں اور اس کی مدد ہم کو مل رہی ہے تو ساہ میں کمی نہیں آ رہے گی یدی آپ بیاپاری ہیں اور بڑے بیاپاری کے ساتھ آپ کی بنتی ہے وہ مہراج منٹوں میں لاکھ روپے آپ کو کما دے گا وہ بتا دے گا کہ دیکھو اس کار کھانے میں اس مل میں شیعت کے بہاؤ پڑھنے والے ہیں حامدنی ہو رہی ہے لے لو دو چار شیعت اور اور مہراج بیڑا پا تو اپنا مددگار جب بدوان ہوتا ہے تو بدیا کی سہائیتہ کرتا ہے تو سیمان ہوتا ہے تو بدی کی سہائیتہ کرتا ہے قلوان ہوتا ہے بلالہ اس کے اپنے گھر میں کوئی آپ کو گالی دینے کا نام نہیں لے گا بابا وہ بڑی بڑی موچوں والا گنڈے والا بیٹا ہے ہاں ہاں نارائیں ہمارا اتصاہ بنا رہے کرم میں اس کے لئے ہمارا مددگار عشور یا عشور جیسا ہمارے بشہ میں بہت بلوان ہونا چاہیے یہ ایک بات اور سوسرے آتمیں اندر کچھ ایمانداری کا بل بھی ہونا چاہیے جدی آپ چوری بدناسی کر کے آوگے اور کہوگے کہ ہم تو در لگا دپریشن ہوگیا آج لوگ کہتے ہیں ہم کو تو دپریشن ہوگی بات سوسی کا کام کر کے آئے دپریشن ہوگی دوسرے سے دوسرے پر لبھا کے آئے ہیں اپنے کو نچھاور کر کے آئے ہیں اب دھر میں آکے دپریشن ہوگیا سوسی ہم تو جانتے نہیں یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو بولتے ہیں کہ دپریشن ہوگیا ہے ہمارے اب کیا دپریشن ہوگا ہے معلوم نہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اتصا اتصا امر جاتا ہوگا جیون میں سے تب اس کو خبرہ ہٹ یا دپریشن بھولتے ہوں میں کیا نہیں کر سکتے آپ وہی ہیں جو سب کو سمیت کر رات کو سو جاتے ہیں کہا رہتے ہے آپ دنیا سمیت اتنی شکری ہے آپ میں کہ آپ سب کو سمیت کر سو جاتے ہیں اور وہی ہیں آپ جو سپنے میں سورج چندرمہ پرتوی سنوطر سہید ساری دنیا کو بنا کر اور اس میں کھیلتے ہیں روتے ہیں ہستے ہیں گاتے ہیں وہی تو آپ جاگرت میں بھی ہیں وہ کہیں مر تھوڑے گئے ہیں آپ دنیا میں کیا نہیں کر سکتے عیشہ نے اکیلے دو ہجار برس پہلے کوئی مدد گار نہیں تھا گرودی ان کے بہت پربل تھے اور اتنے پربل تھے کہ انت میں ان کو پھاسی پر چڑھا دیا لیکن آج دو ہجار برس بعد دنیا میں یدی کسی کا بہمت ہے مجھب کے مجھب کے پکش میں تو عیشہ کا بہمت ہے اکیلے وہ اتصاہ تھا ان کے اندر محمد صاحب اکیلے تو تھے کون تھا بدھ دھر سے نکلے تھے تو کتنے لوگوں کو لے کر نکلے تھے شنطرہ چارج کے پاس کون سے لوگ تھے پرانت ان کے من میں اتصاہ تھا ان کے من میں ایمان داری تھی ان کے من میں بیشور کا حروس تھا اور وہ ایک سچی مار پر چل رہے تھے جو راستہ چلنے میں ادھر دیکھتا ہے وہی گرتا ہے تم چل پڑ چرہ بیتی چرہ بیتی جو چلے گا اس کو شہاد ملے گی راستے جنگل میں بھٹکو کہیں نہ کہیں اس چھتا چھتا مل جائے گا بھٹکو تو صحیح اکیلے جنگل میں تو یہ بات ہے ہم نے تو دیکھا ہے مارا ہمارے گاؤں کے آس پاس بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھی پہلے ایک مارا شراب پینے والا آتا تھا ننگا آدمی اور وہ لوگ لا کے اس کو شراب دیتے تھے اور وہ پی کے بھو تل پھٹک دیتا تھا اور کوئی بھوٹا لیتا تھا اس سے اور کوئی بیاء لیتا تھا اس سے کوئی ڈھن لیتا تھا اس سے وہ تو ننگا آدمی اس کے پیچھے پیچھے سہکڑوں لوگ چلیں گاجہ پینے والے ہمارے گاؤں کے آس پاس آتے تھے ان کے پاس پچیس پچیس تیس آدمیوں کی ویڑ لگ جاتی تھی تو مہراج جلی آپ اچھے ہو آپ اور اچھا کام کر رہے ہو تو ساری دنیا آپ کی پیچھے چلے گی مہاتمہ گاندی کے پیچھے چلنے والا کاؤ تھا پہلے انہوں نے اچھا کام کیا ان کے ساتھ اتنے لوگ ہو گئے جات ایر جی کے ساتھ ویر جی کے ساتھ اچھا کے ساتھ آگے بڑھو تو ان اچھا ہی مہاتمہوں کے چلتر پر دھیان دوگے تو بھی آپ کا اچھا بنے گا اور تو عشور کا بروسہ چاہیے اچھا کام چاہیے اچھا مہا پرشوں کے چلتر سے سکھ چھا لینے چاہیے آپ کا اچھا بڑھتا جائے گا مدد تہریسہ ہے کتنی سیوہ کرتے ہیں لوگوں کی ربی شنکر مہراج تھے گجرات میں کتنی سیوہ کرتے تھے لوگوں کی کتنی سیوہ کی ہے انہوں نے ڈاکووں کو ڈاکووں کو ست پرس بنا دیا آپ اپنی شکتی کے بارے میں نیراس نہ ہوں کلائی بیم ماس مگم پار نئی تتو یک پردت نکل سات مات بنو آرہ ہم گھر سے نکلے پہ یہ تھوڑی سوچ دیتے کہ لوگ پرہ پوٹی میں ہم سنگ آسان پر بیٹھاویں گے اور سیکھڑوں لوگ نیچے بیٹھ کے ہماری بات سنیں گے ہم تو یہ سوچ کے نکلے تھے کہ گنگا کے کنارے کھومیں گے مان کے کھائیں گے کبھی روٹی ملے گی سبھی نہیں ملے گی پیڑ کے نیچے دھرتی پر سو جائیں گے نہ کوئی آگے نہ پیسے نہ کوئی ملتا میں کوئی سنسے مد پیجئے اور نکل پڑیے دیکھئے کیا مجھے آتا ہے ایک بھائی پوستے ہیں کہ گائتری منتر کے درشتہ سے بشوامیتر رسی ہیں اور راجرتی سے بھرمہ سی ہوئے جب گائتری منتر کے درشتہ ہیں بشوامیتر تو اس سے پہلے کون سے منتر کا جب کیا جاتا تھا بشوامیتر بہت بڑے رسی کے سنکل سے پرگٹھ ہوئے تھے وہ تو کیول ایک گلپی سے چرو کا حید ہو گیا اور شکریت وہ ان کا جاگ گیا کیول جیسے کوئی اوشدی کھلا کر کے اور بچے پیدا کیے جاتے ہوں ایسا کوئی بگیان تھا پہلے اور اس بگیان کے انسار بشوامیتر کا جن ہوا تھا اور ان کی پرکرکی میں پریدتن ہو گیا تھا اب انہوں نے تپسیا کی آپ کو یہ بات معلوم ہو گی کہ گایتری منتر پہلے نہیں تھا ایسا سوچنا غلط ہو بید پہلے سے کروڑ کروڑ بشوامیتر شرشتی میں جگ جگ میں منونتر منونتر میں کلپ کلپ میں پیدا ہوئے اور مر گئے لیکن جو بیدی کی جیان ہے وہ انہادی ہے اور انہم ہے تو بشوامیتر کے پہلے گایتری نہیں تھی ایسا نہیں سوچنا چاہئے اب یہ گایتری کا منتر تو چلتا تھا پرانتو اس کا جو رہسی ہے تو کو معلوم نہیں تھا درشتہ کار ہوتا ہے درشن بنانے والے کا نام درشتہ نہیں ہوتا ہے دیکھنے والے کا نام درشتہ ہوتا ہے تو جو بیدک منتر حاکاس میں لت روپ سے برازمان ہے اس کو بیشوامتر نے اپنی فتسیا کے بل سے دیکھا مر بنایا ہے جیسے آپ نے رامان میں پڑھائی ہوگا جب پاربتی اور شنکر جی کا بہا ہوا تو اس میں گھنیش جی کی پوزہ ہوئی ہے اب کوئی کہے کہ پاربتی اور شنکر کا بیا ہونے کے بعد پاربتی جی نے گھنیش کو بنا دیا بنا باپ کہیں ہو گھنیش جی کوئی باپ نہیں یہ ان کی بششتہ ہے یہ شنکر جی سے پیدا نہیں ہوئے ہیں اور ماتا کے پیٹ میں سے بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں باربتی جی نے اپنے سنکلپ سے گھنیش کو بنا دیا ہے یہ تو اب بتاؤ گوری شنکر کے بیوا ہو ہیں گھنیش کی پوزہ کہ سنسے کر ہو جنی سور انادی دی جان دیوتا انادی ہوتے ہیں یہ جان کر شنک مر کرو تو گایتری منتر کو انادی ہے پرم پوچھ مہار ستی کے چران گرم میں ساستان کرنمت پران شوئی کار ہو پرم ایک بھائی پوچھتے میں اس سمیں کا سب سے بھڑی یوگ جا ہو سمتا ہے بھڑی سمتا خواہ کر رکھلو جنسے بچاروں کو جہاں دل کر بننے مرام دیئے جائے اور اتماع شاہد ہے اور جہاں سے بن سکے دوسرا کو سفیر ہو اور دوسرا کو سفیر ہے یدی پر تمام سمیت تمہارا یہاں ج når یا گالتے ہیں دوسرا جس جf strong جتنے ضرور رکھان پھنے گے جائے وہ سب بلیاں بگایں گے اور جتنے ہائے گے سبب بلیاں بگیں گے کیونکہ سب بن بارکinguان میں ت Jiangی میں بھلhistorie رمائے سب بن بارک мاکور شان ہمار سیکین کن جیتے بنین سنسکر بات آنے ہیں کہ یہ کاؤ سا نا اس کے تینوں کو دوڑ کر کچھا چھت رہتا ہے کاؤ سا نا کرکا سنجوزی کچھا پرتیک سیکھن ہمارا ہاتھ ساودھار بیتے پرماد میں نبیتے آلس میں نبیتے تو ہر کچھتر میں جو اپنا کرتا بھی ہے اس کا ٹھیک ٹھیک ملن ہو میں یہ دیکھیں کام کرتا تھا اس شلوستہ تھا کہ جس کے دیے میں کام کر رہا ہوں اس کو یہ میرا کام پیسہ لگے گا کیا وہ اس سے پرتنہ ہوگا جس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں اگر وہی پرتنہ نہ ہو تو ہمارا کام سے اٹھار گیا دیکھو سورج دیکھ رہے ہیں چندرمہ دیکھ رہے ہیں یہ بردوان کی ہاں ان کے سامنے ہم سب سام کر رہے ہیں تو ساودھار یہ رہنا کیلئے ہیں کہ ہم دنیا کے والد کے ساتھ ہیں پادشاک کے ساتھ ہیں یہ کام کر رہے ہیں تو کوئی اس کے قانون کے بیوریت نہ ہو اس کے لئے حید جنب نہ ہو اس کی پسندہ کا کام زنے سمیہ کا صرف کیوں یہ ہے کہ آپ اپنے کو الگ رکھتا کام ہاتھ دیجئے آپ بھی برامن ہیں سمیہ سی ہیں پرندوان آپ اپنے کو منشتہ سے الگ من کر دیجئے استری ہیں کروش ہیں یدی منشتہ سے چھاک کر کے آپ اپنے کو الگ کر لیں گے اندو مسلمان بن جائیں گے کامیونشت سوسلشت بن جائیں گے تو مانوطہ کے ساتھ آپ کا سمبند ٹھوٹ نہ جائے یہ دکھان ہے اسی سے بھروان بھی مانو بن کے آتے ہیں رام بن کے پرشنوط کے تو سب سے بڑیا سنوک جو یہ ہے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھروان کی پسندتہ کے لئے ہو وہ ہمارے انترکرن کی شدی کے لئے ہو وہ ہمارے قیاد کو برمانِ اللہ ہو وہ سماج کی سیوہ سے دیئے بھروان کا سمرک کرتے چلئے اور اپنے کتھر کو نبھاتے کی دیئے اور بڑے فرنس تھے اس میں رس لیتے چلئے یدی آپ اپنے کربوں میں رس نہیں لیں گے سواد دیں گے فیچر کچھی جو بردست نہیں کریں گے تو ایک دن عزتا جائیں گے ایک دن سرماد آ جائے گا ایک دن سرماد آ جائے گا اس لئے سواد لیتے چلئے اور بڑے والدس نام میں اپنے لئے جو سردہ بھی ہے اس کا پہلنس کرتے چلئے یہی سوائے کا سلوکی ہوگی جس آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں وہ بروان سا رہے ہیں جو کارکا بات کر رہے ہیں وہ بروان کی آگیاں ہیں آپ اپنی اتر سے اتر بھاونہ کے دوارہ اپنے سوائے کو پہلتے چلئے کام پورا کرنا آپ کے ہاتھ سے نہیں ہے تین پیڑی میں گنڑا کی آئے ہیں لگے رہے ہیں اور کرم کا پھل پانا بھی اپنے سوائے ہیں کیا سفائے کو ہم اچھانوں سے پاتے تلکھ پاتے تلکھ یہی سوائے ہوگی ہے پرپو شیخ بن پیسے ہیں کہ یہ ہے پیسے جانے ہمارے حصول میں ہمارے حصول میں ہمارے حصول میں کیا حصول تلکھون ہنا چاہئے ہیں سانگیل برت درستان میں یہ بات کری گئی کہ اپنے انترکاروں میں ایک ساک راگ اور دوش دونوں میں دلیتے ہیں دونوں پرسپر کر دیتے ہیں جنہیں ہم دوان کی پرتی اپنے حضر میں راگ رکھنا چاہتے ہیں تو سانسار میں کسی بھی پراری کے پرتی بستو سے پرتی سیاں کے پرتی دوش دیتے ہیں کہ ان کی دوش آگ ہے اور جس مردہ پہ رہتا ہے اس میں آگ جلتی لیتے ہیں وہاں ہوتا لیتا ہے کہ آپ کے گھرم میں کوئی بھلا ممار آوے آپ کا پری حفظیت ہی آ رہے تو آپ آگ کی کسی پر لے جا کر اس کو بیٹھا دیں گے تو آپ کے حردے میں وہ دعا دے رہے ہیں اور کسی سے دویش کر کے اپنے حردے میں آگ جلا کے آپ اس کو دوئے والا بنا رہے ہیں اس کو سپا رہے ہیں حق سے ہمارے حردے میں آ رہی ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب ہمارے حردے میں سنسار کے کسی بھی پرانی کے اندرسی دویش کریں گے بھائی مہاتماؤں کا حردے آپ دیکھیں گے سلطانیوں کی کام کا نہیں ہے وہ میں جانتا ہوں ایک نے کسی چور کو پکڑ کے مہاتمہ کے سامنے اکثرہ کر دیا مدرہ یہ چور ہے مہاتمہ نے پراند دل جھکائے ہاتھ جھوڑا اوہ نمو بھائی واسپنیو آئے نندن اندر آئے یہ تو نندن شام سندر کا اندرسن میں بہت ادھیک ہے اس کو یہ چھوڑا نہیں پاتے ہیں یہ بھی ایک حضر ہے ایک مہاتمہ سے کسی نے دوسرے سادو کی نندہ کی پراند ان سے پاس چھوڑتنییں گیرے گیرے بیٹھی رہتی ہیں روحان شاہ کہ وہ وہ ان کے اندر شریف رشک کان بہت تر نکھ رہے آپ اپنے حضرے کو کیوں بگاڑتے ہیں تو حقی آپ کے حضرے میں آنے لگی اس کی پہچان یہ ہے کہ سنسار میں برے سے برے کے پردی بھی آپ کے من میں رشنہ کریں یقاہ نکروتے بھاو سنگروتے شپاپکا کرمنا منسا واجا جو سنسار میں کرم سے من سے وانی سے کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ یہ پاپی ہے پاپی سربت روح سنگھتے آپ کے رضے میں پاپ بڑھ رہا ہے اس کی پہچان کیا ہے کہ آپ دوسروں کو پاپی مان بیٹھ رہے ہیں مانے پاپیوں سے آپ کی اتنی پہچان ہے آپ کے رضے میں وہ ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ سامنے کوئی آتا ہے تو پاپی ہی دیکھتا ہے اس لئے جیسا میں آپ پڑھتے ہیں ماتا ہے روح سربت کوئی اپلا ہے Praises Mistral کسی کے پسوچے سربت بھوٹانا سب کے پرتیر مہنسلی کا بھاؤ سب میں بنوان کا آنا درشان ہے اپنے حردائی کو بنائیے اپنے حردائی ساور دوان دیکھر اپنے حردائی کی رکھا کیجئے جس سمیہ آپ کے حردائی میں دوش کی آنگ لگے گی اس سمیہ کے آپ دوان کا چندتن کرتے ہیں اور جس کام سے اپنے بھگوان ہی بھول جاتے ہیں بھکتی رسات مکاہ سکتے ہیں بھکتی رسات مکاہ سکتے ہیں رسل اصف پرماتما رسل اصف پرماتما جب ہارے قدر صحیح ہوتے ہیں تب ہماری بھکتی آگی بڑھتی ہے رسل اصف پرماتما رسل اصف پرماتما شروع شروع پوچھ کیسا بھی اپراہ کرے اس کے پرتیق شما کا بہا ہو جہاں میں بنا رہے ہیں تب ہماری بھکتی سمیہ اپنا بیارک جتیت نہ ہو سنسار میں کسی سے راگ دوش نہ ہو تب ہماری بھکتی تب ہماری بھکتی 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 موسیقی ہزاروں لاکھوں کروڑوں سلچت کے روپ میں کرم سنسکار ہم تکرم میں دوئے ہزائے پڑھتے ہیں اگوان دیکھتا ہے پروس پانیو اگوان کہ جدی یہ جیو اپنے کرموں کا پھل ہوگنے دے گا تو اس کا کبھی اتحار تھا یہ پشو بنتا رہے گا پکشی بنتا رہے گا دیوتا بنتا رہے گا پر انتو منوشی نہیں تب کب ہوں کرمان ردے گی دید ایس دنوں پید تک سنے گی تب اس کے اناس سنچت راسی میں سے کرپا کر کے دوئان ایک ہزتا نکال دیکھتے ہیں اور کرنا کر کے اس حصے سے اس حصے سے اس حصے سے کرتے ہیں کس جنہوں نے تو کوئی اس نے کام کیا اچھا تو منوشی کا شریعت ملا یہ منوشی شریعت بڑی کرونا کر کے آپ کو بیانے اس میں آپ بھوگ میں پرپنس جو بھوان نے آپ کو ضرمانے کیا ہے باپ جو جیس کی سجادی ہے وہ سفوگ نہ پڑے لیکن آپ کو جو سوطن پرتا بھی ہے دو ہاتھ دے ہیں دل بھلا رہے ہیں دماغ بھلا رہے ہیں آپ ایسی کام بھی دیئے کی آپ کی اوپر دوا بھلا رہے ہیں باپ نے بچے کو دو روپیہ دیا جا بھای کچھ کام کر کے دیا وہ کھو کے آگا دوسرے دن دو نے دیا ایک رہے ہیں دوسرے دن اچھا نہیں دی اور جدی دو روپے کا چار روپیہ بنا کے بیٹا لے آئے تو دوسرے دن چار لب آٹھ لب دس لب تو یہ منوش شریر جو بھردوان نے دیا ہے اس میں کھے بھوگ نہیں ہے اس میں کرم کا خلاف نہیں شوا سنتری ہے نہیں تو پھر پاپوڑ کسی کو لگ ہی نہیں سکتا یدی کرم میں سو تنتر کا نام بھردوان کام کر آوے تو پھر اس کا پاپ پون لگے تو پھردوان کو لگے ہم کو لگے اس لئے کرم کرنے میں ہماری سو تنتر خواہ اور سکھ دکھ بھوگنے میں ہماری تنتر خواہ تو آپ اپنی سو تنتر کا لاب اٹھائیے ایسا چام کیجئے گھوڑام میں گیا اب بھردوان ایسا موقع آیا تو شکر بھردوان پہلے نکالو گے تو شکر نکالو پہلے کوڑا نے دبا اتنی شکر بھروز ہے کہ کوڑے کے جو بھورے ہیں وہ پیچھے پڑھ جائے اور شکر کے بھورے آگے 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 اور نکالو گے تو شکر نکلے آگے آپ سنچت پرارت کی اور دیکھو کری امار کی اور دیکھو آپ کیا کر رہے دیکھو بھی چوری پرارت سے نہیں کی جاتی ہے سجا کیے ہوئے کرم کے امسار بنتی ہے پرند چوری کی جاتی جاتی یہ احیچار کیا جاتا تیمسار ہی جاتی ہے اور ان کا جو حل ہے دن اس کو آپ بھکر نہیں سکتے منہ نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں لیں گے جرمانہ تو آپ کو منہ ہی پڑے گا کسی پرکار جو اچھے کام آپ کرے گے اس کا پرسکار ملے گا آپ کو جدی آپ اس کو بھی نہیں لیں شکریہ بھائی کہ ہم کو پریشان نہیں کر رہے کیونکہ یہ بھگت لوگ جو ہیں وہ مراد اپنے بھگوان کو بہت پریشان کر اور دوسروں کے پریشان کی تو بھگوان ہو بھی نہیں ہو کی نہ ہو لیکن جب بھگت لوگ ہی آرے آج آج بیچ میں تو اس نے بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے جھگ نہ پڑتا ہے جنہ ہونے والا کام میں کرنا پڑتا ہے تو جو بھگوان دیکھتا ہے کہ یہ ہمارا حق نشکری ہے کچھ نہیں چاہتا ہے اپنے من کی نہیں کروانا چاہتا ہے جو بھگوان دیکھتے کہ میری سوائے دوسرا اس کا کوئی رشتے دار نہیں ہے اس کا ناقضہ نہیں ہے نہیں تو مہارا جنہ کہاں کہاں کس کی دھر لے جائے ایک گاؤں میں تھام ہے ہمارے ساتھ جو برمشاری تھے وہ نے تھا مہارا دیکھ سیتھ ہے وہ آدھی رات کو امریکہ سے آ رہا ہے اور ایک بار آپ اس کے دھر چلے جائیں تو دس ہزار روپے اپنیت کرے گا ہم لیے آپ چلیے ہم نے کہاں بھائی ساتھ بڑھ آپ سیتھ بڑھا اس سے پہم ساتھ سماج سارے ساتھ بھرگ کی بی جتی کنا دیں گے آپ پر تشتہ بڑھ جائے گے اس کا مطلب یہ ہی ہوا تک بڑھا ہے آہ پھر سادھو ہونے کی ضرورت ہی کیا ہی دی اپنی بھنو رہا اپنے شروع کی رکھ کرنی چاہیے منوشی کی سوا یہ دو ہاتھ اور کسی کو نہیں ملے ہے ایسے چھکنے چھکنے ہاتھ کسی کی ہمت دعا کے سامنے جا کر اندرائے شواہ اپنے شواہ اوم کر سکے یہ نہیں ہے کسی سے ہمارا ہاتھ میں دے کر سیسا رام سیسا رام کر سکے مندل میں جا کی پوزہ کر سکے اپنی کمائی کا دان کر دے نار آئین یہ سامن یہ منوشی میں ہے آپ نئے کرن کیجئے اور پرانت جو ہے تو بس اس کو شریر میں لگے رہنے دی جائے اس سے تو آپ کی سوح بڑھے دکھ آوے دکھ سکھ 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 روگ آوے روگ سکھ اس کو بھی نیا کرن بنانے کی بدی ہے چاند کی اوک پیشن میں آگ پڑھے جب آپ شریر میں temperatur بڑھے سو ایک دو دی آپ اپنے مند میں سوچئے یہ بابا جی 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 دو پر دی باب اپنے چاروں اور آگ جلا اور ایک خیہ میں آگ لے سر پر رکھ بیٹ تب سر کر ہمارے شریر میں تو بنا بلائے بھی یہ تبسیہ آگئی یہ بھوگ نہیں ہے بخار آیا تو بھوگ نہیں ہے یہ تو میں تب کر رہا ہوں یہ تب بھئی پر امت تب تب بھوگ اچھا مر جاؤں گا تو کیا ہو جا بھوگ بھوگ ایسے تمہیں کبھی سن میں گیا نہیں پہاڑ میں گیا نہیں ہا جوانو کو روک سا ہوں کہ تم ساندھو مت ہو جاؤ اور میں بھوڑھا ہو گیا کبھی جنگر میں نہیں گیا پہاڑ میں گیا جب ہماری عرصی اٹھائے گی تو بڑھے دوسرے لوگ لے جائیں گے لیکن وہ ہمارا منگ من ہوگا ہماری سنیاست جاثرہ ہوگی ابھی ہوئی نہیں ہے پر بن جاثرہ کا خود ملے گا وہ لیا آگی لی جا کر کیا کریں گے آگ میں جا میں بھگوان نے تو اپنی جبر جیور میں کبھی ہوگ نہیں کیا ہماری شریر کا ہوگا بڑا بہاری خود ہوگا تو یہ سب روگ آیا پرارف سے مرے پرارف سے جلائے جاؤ گے پرارف سے لیکن اگر پہلے اپنے صدبھاؤ کی دوارہ تپسیا کی روپ میں اس کا سنسن کر پرارف ہو جائے اس لیے پرارف پرارف من کرو جو بانسیسٹ میں تو لکھا ہے کہ پرارف کا نام لینا ہم جب کچھ گھر میں ہو جائے اس سمیں پرارف ہو جائے سمجھانے کے لیے جو لوگ اس کے لیے رو رہے ہیں سمجھانے کے لیے سوائی ایسا پرارف ہو کوئی بس جائے تو کہاں کو سمجھاؤ پرارف کا نام لے کے کوئی دھر میں سی سادھو ہو جائے نکل جائے کوئی دوسرا مہاراج پورے کام میں بن جائے تو بھلے پرارف کا نام لے دو کی خانسیہ ہوئی اس کا پرارف رہی تھا لیکن اپنے لئے پرارف کا نام کبھی نہیں لینا یہ تو دائم آشوا سنا مات رم یہ تو خیور تکی لوگوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے ہے او ساہی کر کبھی پرائن جیو کے لیے اپرارف بنام کی چیز کچھ بھی نہیں ہے اہی نہیں نہ کبھی تھا نہ نہ ہوگا سبھو کی بہن کو مہمدل سرمہ رحمہ سے پشش ہوتا ہے سبھو جی دیکھو آپ مہمدل سرمہ 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 ہیں کہ مہاراج جاؤ جاؤ لگ آپ اپنے مہاروڑیوں میں رزی تھی بچے کو بھجم سرمہ 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 جنسے ہمارا بہت پرائی ہے ان سے ہم کیا نہیں بول سکتے ہیں تو نرائے بیٹی جی جو ہیں وہ تو ہماری اپنی ہیں ہماری ماں ہیں ہماری سرمہ ہیں ہماری بیٹی ہیں وہ ہماری سب کچھ ہیں ان سے سوایت اور کوئی ہے ایک دن ہماری کیلے سے وہ آکر ہم سے لڑنے لگے تو میں کہا نہیں تم کسی کیوں لڑتے ہو تو بولے سکھ اور کسی نہیں ہماری اور کوئی نہیں نہیں ہماری ماں باپ اب یہ من میں جو پتھی ہے وہ ہم دیوی کو نہیں بولیں گے تو کیا تم کو بولیں اس لیے یہ اتینت آتمیتہ کا سوچن شکھ اور آپ کی حضمت ایسی بنیش جب آپ دہت نکٹ پہنچ جائیں جائیں دیکھو ایک کالی دات کا ایک دن کالی دات اور ڈنڈی ان دونوں میں بیواز ہو گیا ڈنڈی کہیں میں بڑھا کبھی اور کالی دات میں بڑھا کبھی تو یہ ہوا کہ سرسوٹی جیسے جرنے آیا گیا سرسوٹی کا آوہن کیا سرسوٹی جی پرگٹ ہوئیں تو بولے ماتا ہم دونوں میں کون کبھی سریشت ہے تو سرسوٹی جی بولے کبھر دنڈی کبھر دنڈی کبھر دنڈی نسر دیا دنڈی کبھی دنڈی کبھی دنڈی کبھی ہے اس میں کوئی سنسر نہیں آگ کالی داس کو بڑھا گستہ آگ اور وہ یہ ہم رن دے ہم رن دے آری را پہ کیا پہ گا ہوں تو سرسوٹی جی بولی تو ہم تو مدرو پہ یہ بہی جو میں ہوں سو تم ہو جو تم سو میں جہاں خاصہ کا آنند لی دے کبھی 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 جاتا ہے تب اس میں ستیشتہ جام نہیں رہتا رہے بہلا دیکھو جو اپنے پول کی رہی ہے اس کا کیوں پاہلن کریں اس پرشنکہ تو عرض ہے کہ ہمارے باہر دادا پڑ دادا بنا بچارے کرتے ہم کچھ نہ سمجھتے ہیں اور ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کو سوچ بطار کرنا چاہتے ہیں اور بڑے بزیوان ہیں بھلا ایسے کیوں ہم پوچھتے کہ جو ہمارے پتا کرتے تھے پتامہ چاہتے تھے اس کو ہم کیوں نہ کریں ایسے کس پڑھیا کام میں آپ لگے ہیں سمادھی لگتے ہیں آپ کی پھر آپ جنگ سالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ بڑے بھاری مہتفورن کارج میں سماج دیوہ میں لگے ہوئے ہیں کیوں آپ اپنی پرمپرہ سے آئے ہوئے کرم کا ہلنگت کرتے ہیں آپ اپنے بارے میں سوتی ہیں کہ ہم اس کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں تو کچھ حالت سے ہے کچھ پرماد ہے کچھ پڑے بھوہوں کو بے حکوم سمجھنے کی یادت پڑ گئی ہے کیوں پرمپرہ سے دھرم کا مریفیار کرتے ہیں تو دھرم ایک تو وہ ہوتا ہے جو گرنٹوں سے آتا ہے جیسے سکھ دھرم ہے وہ گرنٹ میں سے نکلتا ہے پہلے دس گروہ ہوئے اس کے بعد گروہ نے ایمان پہ ہے ان کے ہاں گرنٹ ہی دھرم کا آدھار ہے کچھ لوگ آچارجوں کو دھرم کا آدھار مانتے ہیں کہ ہمارے ہی آچارج کے شنکر آچارج اور مانوز آچارج کچھ بھی عیسیٰ محمد اور انہوں نے جیسا بتایا ہے وہ ایسا کرتے ہیں تو کئی لوگ آچارج جو ہیں ان کی بھی تو پرمپرہ ہی آتی ہے اور گرنٹوں کی بھی تو پرمپرہ ہی بن گئی ہے اچھا اور کسی کے ہاں یہ ہے منصفرتی میں ہے وہ یہ ناز سے پتر ہو جاتا ہے جین جاتا پتا مہا تین یایا ستا مارگم تین گچھن نرشیتی جس راستے پر آپ کے پتا چلے ہیں پتا چلے ہیں پیلی ترپیلی کے جو کام ہوتا آیا ہے اس کو آپ اپنا کرتا دمان کر نشکابے کیجئے وہ کرنے سے آپ کو ندو ملے گا ایسا چاہتے ہیں وہاں نے آپ کا کیون اتنا نشت پرشت ہو گیا کہ بینہ ٹوپ لیے کسی کی سیوہ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ تو پتا 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 کی بھی در سے ہی ان کا بہت بڑا عادر ہے نارہیں اور مندر جو ہے یہ ہے سمسکہ مندر سے راہ بھی آگوا ہے اس لئے میں ہوں شریر میں سواب آوے گئے کئی کئی بات وہ روپے ہیں تو ان کو بیداؤں سے سلاؤں بنانا عوشت ہوتا ہے یہ سمسکہ اس کا نام ہے سمسکہ اچھا وہ روکیں ہوں تو ان کو چکنیں بنانا عوشت ہوتا ہے اور کہیں نہ ہوں تو آروپوں کرنا عوشت ہوتا ہے ہی راہ نکلا ہے آپ کے کھر میں ایک بالک آیا ہے کھان میں سے ہیرہ نکل کر رہا ہے اور اس میں مسکی رہی ہے ہاں پہ سکھائی کیجئے اس کا نام جیر لگا ہوا آیا ہے کھین خون لگا ہے کھین کیل لگی ہے آپ اس کو سانت کیجئے اس کا نام ہو گیا سنسکہ بال بھی دول ہو گئے ہیں تو سلول بنا دیجئے ہیرے کی مٹی دھوڑ دیجئے اور اس کے بعد بھی ڈول ہے موسیقی